پاکستان دریگہ انصاف کے چیرمن کے خلاف توشا خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے گواہ وقاس میں بیان ریکارڈ کرا دیا بیان ریکارڈ کرانے کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس کا اعتراض کہا یہ سنی سنائی باتیں کر رہا ہے اسے خود نہیں پتا کہ اس کے 116 صفات پر مجتمع بیان میں کیا لکھا ہے گواہ یہ صفحے گن بھی نہیں پائے گا ڈسٹرکٹ ان سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کی سمات پیر تک ملتوی کر دی اسلام آباد سے ریپورٹ ڈسٹرک ان سیشن کوٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشا خانہ کیس کی سمات کی توشا خانہ کیس کے پہلے گواہ ڈسٹرک الیکشن کمیسٹر وقاس ملک نے اپنا بیان کلم بند کرایا پی ٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس نے گواہ پر اعتراض عید کیا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ گواہ کا 116 صفحات پر مجتمع بیان عدالتی فائل کا حصہ ہے اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ یہ ان سے کلوا رہے ہیں ہم کہتے ہیں گواہ سنی سنائی بات کر رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ تمام دستاویزات اپنے بریف کیس سے نکال کر دے رہے ہیں خاجہ حارس نے یہ 116 صفحات گن کر دکھائیں خاجہ حارس کے اعتراض پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ آپ پچھلے 7-8 ماہ سے گواہ کو پڑھا رہے ہیں ابھی خود بات کرنے دیں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے حصول کے لیے سٹیٹ بینک کو لکھا گیا خط عدالت میں پیش کیا گیا تو خاجہ حارس نے اس پر بھی اعتراض عید کیا دورانے سماد پی ٹی آئی وکلا کے بار بار بولنے پر جج ہمایوں دلاور نے اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا آپ عدالت کو کنڈکٹ نہ سکھائیں اپنا رویہ دیکھیں دورانے سماد الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے شکوا کیا کہ خاجہ حارس نے دورانے وقفہ چائے آفر نہیں کی اس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ اس طرازو کو ہم ابھی بیلنس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جج ہمایوں دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے لیے دورانے سماد چائے منگوا دی گواہ پر جرہ کے لیے سماد پیر تک